آج جو جج صاحب کے جو کمنٹس تھے ان سے تو یہ بادیوں نظر میں نظر آ رہا تھا کہ گویا وہ قائل ہو چکے ہیں کہ سائفر جو ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایک ڈکھوصلہ ہے ابوالحصنات ذلکرنین صاحب جو سپیشل جج ہے پاکستان کے افیشل سیکرٹ ایک نینٹین ٹوئنٹی تری کے تحت انہوں نے جزوی بات سمات کی ہے اور دلائل تا حال جاری ہے دوبارہ ہم نے عدالت میں جانا ہے کیونکہ استغاثے کی طرف سے تین سینئر وکالہ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یک کے بعد دیگر اپنے دلائل دینے ہیں جو جج صاحب نے آج ہماری بات سمات ہونے کے بعد دو سوالات فریم کیے جو انہوں نے پرسیکیوٹر سے پوچھے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ دفعہ پانچ افیشل سیکرٹ ایک انیس سو تئیس کے اطلاق کیلئے ضروری ہے کہ کسی دشمن ملک کو معلومات دی گئی ہو اور دوسرا جو معلومات ہیں یا انفارمیشن جس کو سائفر کہا جا رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر ایک خفیہ کلاسیفائیڈ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی گئی ہو اب جہاں تک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کا تعلق ہے پاکستان کی اس وقت کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا سائفر کے پیرافریزنگ کو نمبر ون نمبر دو بات کہ جب یہ سائفر تین مارچ کو آیا تھا اس کے بعد سب سے پہلے یہ ایپیکس سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا جس میں تمام سرویسز چیفز تھے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں تو امریکن وزارہ سپارت خانے کے ناظم العمور کو طلب کر کے ڈیمارچ دیا گیا ڈیمارچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس پیج پہ تھے کہ جو سائفر ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں جس کے بعد یہ سائفر کا جو پیرافریز تھا وہ پارلیمانی کمیٹر کے ساتھ شیئر کیا گیا قومی اسمبلی کے سپیکر کے ساتھ شیئر کیا گیا ان کے وساط سے چیپ جسد آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا جب قاسم سوری کی ججمنٹ آئی قاسم سوری کی رولنگ پہ تو سپریم کورٹ نے یہ سائفر اپنے فیصلے میں مکمل ڈسکس کیا اس وقت ریاستی وقلہ کا قطعہ یہ دلیل نہیں تھی کہ سائفر جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یا سائفر جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ دستاویز ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان امور پہ مہر ثبت کی ہوئی ہے آج جو ہیں ایک سال اور چار ماہ کے بعد اسی سائفر کو انہوں نے ایک دوسرا موقف جو ہیں کے ساتھ پیش کیا ہے اس کو تعدیری جرم بنا دیا ہے اور جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہیں ایک ماہ اور دس ایام سے نظر بند کیا ہوا ہے آج جو جج صاحب کے جو کمنٹس تھے ان سے تو یہ بادیونظر میں نظر آ رہا تھا کہ گویا وہ کائل ہو چکے ہیں کہ سائفر جو ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایک ڈکھوصلہ ہے لیکن جو یہ تاخیر ہوئی زمانت میں بار بار تاتیلات ہوئی دو دفعہ جج صاحب بلا جواز بغیر کسی قانون کے اٹک میں گئے اور جوڈیشل ریمانڈ کی پروسیڈنگ کی اور یہ تمام ہم نے چیلنج کیے تھے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خطشات دے رہی ہیں لہٰذا آج یہ باس مکمل ہونے کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے امید ہے آج اس کا فیصلہ جو ہیں ہو جائے گا سر جو آپ نے پیشنگوئی کی تھی کہ خان صاحب چودہ دن کے اندر جیل سے باہر آئیں گے سر کیا وہ پندرہ دن کے اندر کیا وہ سچ ہوتی وی ثابت آ رہی ہے جی سائفر کیس کی حد تک اگر قانون کا جہاں تک تعلق ہے اور انصاف کا ہم تو وکیل ہیں کیس کی نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیس میں کتنی جان ہیں تو یہ جو کیس ہیں یہ اس طرح کا کیس ہیں جس طرح تو اس طرح کی کیسز اگر درج ہوں گے تو پھر مذاق تو اڑے گا سائفر جو ہیں اس کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے ایشل سیکرٹ ایکٹ کا سیرے سے اطلاقی نہیں ہوتا ہے ابیوز ہیں پروسس آفلا کا اور صرف اور صرف لا قانونیت کی بنیاد پہ جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی آج پابند سلا سے لہے